بائیک جی یہاں پہ لگا دی ہے پارکنگ میں کیونکہ اس سائیڈ میں کبڑی ہو رہی ہے اور ادھر بھی جو انا ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے تو بچے بھی ادھر جو انا بائیک کیل رہے ہیں انہوں نے پھول انجواہ کر رہے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سب میں بلاغ میں خوش حامدید ابھی جو میں آیا ہوں جی دریائے رابی کے کنارے اور دیکھنے کے لیے کہ پانی کی کیا صورتح آرہ ہے ابھی تو ماشاء اللہ جو ہے نا پانی قدرے کم ہو گیا بہت زیادہ کم ہو گیا یہ سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو انا یہ ملوم ہو رہا خوشک نہیں ہے یعنی کہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہوگی یہاں پہلے پانی تھا یہاں بھی پانی بہت رہا ہے اس سائیڈ میں بھی پانی بہت رہا ہے لیکن پانی بہت ہی زیادہ کام ہے ابھی جو انا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے ویسے بھی جو انا دریائے رابی کا جو پیٹ ہے وہ کافی بڑا ہے تو اس لیے زیادہ ڈاؤڈ نہیں ہے زیادہ ٹینشن نہیں ہے کہ پانی بہت رہا ہے والحمدللہ ابھی جو انا یہ ٹینشن تو کم ہو گیا کہ کسی قسم کا جو خطرہ تھا وہ بلکل نہیں ہے تو پہلے نا یہاں پہ جو دریائے بیٹھتا تھا ابھی جو انا مین وہ بہت آگے چلا گیا دوسری سرے میں چلا گیا ہے اور یہ پتھر انہوں نے یہ ابھی پتھر ڈالا ہوا ہے یہ پتھر اس لیے ڈالا تھا تاکہ یہ ساتھ میں ایک گاؤں ہیں تاکہ اس کو جو نقصان نہ پہنچے کیونکہ اس نے دریائے بہت زیادہ یہاں سے کٹاؤ کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر انہوں نے جو اہدہ یہاں پہ پتھر ڈال دیا تاکہ اس جو گاؤں کو نہ بچایا جا سکے تو بعد میں جو اس کی ڈریکشن ہے وہ دوسری سائیڈ میں چلے گی وہ آپ کو کافی دور تک نظر آ رہا ہوگا وہ کافی آگے ہیں تو ابھی مین ڈریکشن جائے نا اس سائیڈ میں ہے تو ہم ابھی کافی انچائی پہ کھڑے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو نیچے چلتے ہوں اور آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دو درست بھی ہیں یہ ہے جی بسیکلی بورڈ کے درستے ہیں اور بہت ہی پورانے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے ہیں تقریباً یہ آئی تنک جو پوچھا گیا ہے کام از کام ٹو ہنڈرڈ سے بھی اوپر کی ہیں اور ان کی آپ دیکھیں جی شاکھیں بھی کیسے نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ پھیلتے جاتے ہیں میں تقریباً کچھ آئی تنک ون ویک میں آپ کو ایک اور درست میں دکھاؤں گا جو جس میں پورے گاؤں کو گھیرا ہوا ہے یہ تو ابھی جو ہے لیمٹیڈ ہیں یہ بس دو ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں لیکن ایک جو ہے نا اس درست بھی ہے جس نے پورے گاؤں کو گھیرا ہوگا ہے اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھا رہا ہوں دوستو یہ رسطہ کافی خراب ہے کیونکہ جب یہ پچھر ڈال رہا تھے نا اور مٹی تو ٹرک جانے کی وجہاں سے یہ جو روڈ ہے یہ دونوں سائجوں سے نیچے بیٹھ گیا تھا اور ڈیمنٹ بھی ہوگیا تھا پھر کسی نے ریپیئر کیا ہی نہیں تو اس لیے جو یہاں سے پکلانا میں بلکل ایسا سپیڈ میں جا رہا ہوں تاکہ جو اینا آرام پر بہن جاؤں کیونکہ یہ دونوں خیڈوں میں بہت زیادہ خراب ہوتا ہے بائیک جی یہاں پر لگا دی ہے پارکنگ میں کیونکہ اس سائد میں کبڑی ہو رہی ہے اور ادھر بھی جو اینا ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے تو بچے بھی ادھر جو اینا بھائی کیل رہے ہیں ہم نے پھول انجوائے کر رہے ہیں سوچا کیونکہ بائیک ساتھ رہا گی نا تو پھر بلوگ بنانا مشکل ہو جائے گا اس لیے بائیک کھڑی کر دی ہے ابھی آپ لوگوں کو جو اینا یہاں کو محول دکھاتے ہیں جی دوستو یہاں پہنا ایک کشتی بھی انسٹال کی گئی ہے ابھی جیسے بائی کے جو اینا سواریاں پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کو چلائیں گے اس کو بیسیکلی یہ نیچے ٹائر لگا ہوا ہے ٹائر کی مدد سے اس کو آپریٹ کرتے ہیں بہت سے خطرناک ہے لاس ٹائم میں تقریباً ایک ایک اکسیڈنٹ بھی ہوئے تھے ابھی جو ہے فیلال اور بجہ بائی چلاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دکھائیں کہ جی کس طرح یہ تقریباً من ایٹی کے اینگل تک اس کو مکسیمم لے کے جاتے ہیں اس سے اوپر چلی گیا گی تو پھر چلی چھتی ہو جائے گا تو پھر ختم سب تو لاس ٹائم میں یہ ایک دفعہ جو حادثہ بھی ہو گیا تھا یہاں پہ اس کی وجہ سے زیادہ جاہب انہوں نے اس کو بمائیا تھا جیسے چلتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی کھاتے ہیں جی موسیقی 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 بھائی جو آنا ویٹ کرنے یہ پرانا ہی سسٹم لگایا ہوا ہے اور بیویلنس کا جنہاں بہت اچھا طریقہ ہے جی آپ کے طرح یہاں پہ لگی جی مشینے شیئر کرتے ہیں کہ کون کون تی مشینے ہیں پر جی رہی جی جانے آنے کیلئے ابھی بھائی جو آٹاپ پیت رہے ہیں اور اگر دوسرے سائیڈ میں مشین ہے یہ والے جی صفائی کرنے والے مشین ہیں جو گندم کے اندر کچھرا بغیرہ ہوتا ہے اس کو ساف کرنے کے لئے ابھی لائٹ ہون کی ہے تو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کچھرا بڑا جیسے یہ والا یہ کچھرا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ مٹی بھی ہوتی ہے یہ دیکھ یہ کچھرا ہے اور مٹی بھی ہے تو اس کو ساف کرنے کے لئے مسئلی جو ہے ہم گھر کو ساف کر کے لئے ہوئے تو وہ جو گھر کو ساف کرنے کے لئے اسے مشین کے طرق آف کرنے کے لئے یہ والے مشین جو ہے یہ چاول کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ والے جو ہے یہ آٹھا بیتنے کے لئے ہیں بھائی نے جو سسٹم لگایا ہوا ہے یہ الیکٹر کا سارا ہوتر لگائی ہوئی ہے بھائی چودہ گست بھی آنے والی ہے اور بچوں نے جو ہے نا ابھی یہاں پہ جھنڈیاں لگا دی ہیں بڑے اور چھوٹے سائز کی ساس میں جو ہیں سٹیکر بھی ہیں تو یہ خوب ماشاءاللہ چودہ گست بنائیں گے اچھی بات ہے یہ دیکھنے یہ دیکھنے بھائی نے ڈال دی ہیں یہاں پہ یہاں پہ جی یہ دیکھنے یہ پہ 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 ہے سیکنڈ ہے اور تھرڈ ہے جای کہ وہ یہ آؤں سيرا کہ oct یہ لازم ٹین ٹین موسیقی 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 بچوں کے لئے سائیکل ہیں اور گول گول گمار ہیں جی یہ بھی بھئی اچھا سسٹم لگایا ہوگا ہے ہواب بھئی اس کے اندر اور بچے جو ہیں اپنا کھیل کو جائے ہیں سیفٹی ہے گرہیں گے نہیں دوستو یہ بھائی جو ہے یہ ہے کبڑی کا میدان ابھی میں اندرواری سائٹ سے گھوم کہ وہ واپس آگیا ہوں تو آج کا ولوگ جو ہے یہیں پہ کرتے ہیں جی ختم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں اور بڑے ہی اچھے اور انجوائیبل ولوگ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ